لارنس گینگ نے سلمان خان پر حملے کی کوشش کی جس کی وجہ سے کنیڈا کی سرکار دہشت میں ہے لارنس کے شوٹرز نے ممبائی پولیس کے سامنے چنوتی کھڑی کی اسی لارنس گینگ کو یوگی فورس نے اڑانا شروع کر دیا ہے یو پی پولیس کی گولی کھاتے ہی لارنس کے شوٹر نے اپنی گینگ کے بارے میں ہر راز اغل دیا کیمرے کے سامنے سلمان خان سے لے کر کنیڈا تک کے آپریشن کی پوری انفارمیشن دے دی آج یو پی میں لارنس کے شوٹر کا انکاؤنٹر ہوا ہے تو کیا لارنس گینگ کو بھی یوگی ختم کریں گے یوگی فورس کا میسیج صاف ہے کہ لارنس گینگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور طریقہ ہے انکاؤنٹر کے ساتھ ویلچیئر ابھی تو گزنی ابھی گزاتا میں یہ دو تین مہینے ہوئے ہیں جس لارنس گینگ کی خبریں مومبئی اور کینیڈا سے آ رہی ہیں اس کے شوٹر کو یوپی پولیس نے گولی مار کر ویلچیئر پر بٹھا دیا لارنس گینگ میں شامل ہونے کے تین مہینے بعد ہی بدائیوں کا یوگیش کمار یوگی فورس کے ٹارگیٹ پر آ گیا پکڑتے ہی پولیس نے پکا علاج کیا اور اب یہ کسی رٹو توتے کی طرح لارنس گینگ کی ہر خبر بتا رہا ہے اب سمجھئے کہ لارنس کے شوٹر کو پیر میں گولی کیوں ماری گئی مطورہ میں آت صبح یوپی پولیس اور دلی پولیس کی سپیشل سیل نے اسے گھیر کر سرینڈر کرنے کے لیے کہا اور اسی دوران ہوئے شوٹ آؤٹ میں اس کے بائے پیر میں گولی لگی لارنس کا یہ شوٹر پچھلے مہینے دلی میں جم مالک نادر شاہ کے مرڈر میں مکھی شوٹر تھا گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ لگاتار اپنا ٹھکانہ بدل رہا تھا پر یوپی میں داخل ہوتے ہی اس کا انکاؤنٹر ہو گیا لارنس بشٹوئی گینگ کو دلی میں شوٹر اور ہتھیار سپلائی کرنے کا کام کرنے والا ہاشم بابا بھی یوگی فورس کے نشانے پرے اس سے پہلے انیس ستمبر کو یوپی ایس ٹی ایف اور دلی پولیس نے مل کر ہاشم بابا کے دو شوٹروں کو ٹپکایا تھا اور آج انہوں نے ایک اور شوٹر یوگیش کو گھیر لیا ڈالنس سے کیسے ملاقات ہوئی آپ کو ڈالنس سے کچھ بندے تھے جو باتچیت کرتے تھے انہوں نے بیڈیو کال پہ ایک بار بات کرائی تھی جو آپ جیل میں تھے کہ لارنس جیل میں تھے اور میں بھار تھا لارنس گینگ کے خلاف یوپی پولیس کی اس کامیابی سے دوسرے راجعوں کی پولیس بھی سبق لے سکتی ہے لارنس بشنوئی کا گینگ ڈلی، اترپردیش، پنجاب، حریانہ، راجستان، مدھیپردیش، مہاراشتر اور جھار گھنٹ تک پھیلا ہوا ہے ان میں سے سات راجعوں میں لارنس گینگ کے خلاف قریب پچاس آپرادھک ماملے درجیں دیش میں ہی نہیں لارنس بشنوئی کا دابہ ہے کہ اس کے گینگ نے کینیڈا میں بھی ہتیا اور حملوں کو انجام دیا ہے لیکن یوپی کے بارڈر پر پہنچتے ہی لارنس گینگ کے شوٹر دھیر ہو رہے ہیں جوائنٹ آپریشن میں مکبھیڑ میں ایک بدماش جس کا نام یوگیش ہے اور جو جنپد بدائیوں کا رہنا والا ہے وہ پولیس کی گولی لگنے سے گھائل ہوا ہے یہ ڈلی سے ہتیا کے ایک ماملے میں وانچیت تھا اور اس کے تار لارنس بشنوئی گینگ سے جڑے ہوئے بٹائے جا رہے ہیں لارنس گینگ نے بابا صدیقی کا مرڈر کر کے نئی کرائم کمپنی بنانے کی کوشش کی ہے این آئیے کی چارٹ شیٹ کے مطابق لارنس بشنوئی گینگ میں سات سو شوٹر ہیں جس میں تین سو کا کنیکشن پنجاب سے ہے سوشل میڈیا اور کئی دوسرے طریقوں سے اس گینگ میں نئے شوٹروں کو بھرتی کیا جاتا ہے اس گینگ کو کینیڈا میں بیٹھا ستویندر سنگھ اور گولڈی برار چلاتا ہے لیکن یوپی کی سیما میں پہنچتے ہی لارنس گینگ کا اثر ختم ہونے لگتا ہے یوپی پولس کے قبضے میں موجود شوٹر بھی لارنس گینگ کے بارے میں بڑے خلاصے کر رہا ہے لارنس کا شوٹر یوپی میں پکڑا گیا انکاؤنٹر میں گھائل ہونے کے بعد اسپتال میں اس کا علاج چلا یہاں اپنے گینگ کے بارے میں خلاصہ کرتے کرتے اس نے سلمان خان کو لے کر وہی بات دہرائی جس کا ذکر لارنس بشنوئی نے کئی بار کیا ہے میرا کہنا تو یہی ہے سلمان خانہ پھر ماں بھی مانگ لے تو ہی بڑیا ہے بننا میرے حساب سے تو ماں بھی مانگی لے ہم نے تو کوئی یوجنہی نے بنائی وہ تو خود بنا رہا ہی یوجنہ نہیں تو اگر ایسا ہوتا انہوں نے لائپ کہا ہے کہ آپ آگے کہ ہمارا جو مندر ہے وہاں جا کے اب ماں بھی مانگ لیں ماں آپ کر دیں گے کوئی بات نہیں یوپی پولیس آج کل لارنس گینگ کے شوٹر اور خوف دونوں کو دھوست کر رہی ہے اور شوٹروں کو لنگڑا کرنے کا یہ میسج ضرور لارنس بشنوئی تک بھی پہنچ گیا ہوگا مطورا سے کنیہ لال شرمہ کے ساتھ ویورو ریپورٹ